اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی آسان بہت ہی زبردست دم پلاو کی ریسپی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم پلاو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے مٹن کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تو مٹن کے لئے ہمیں جو ingredients چاہیے وہ ہیں ڈیرھ لیٹر پانی ایک کلو بکرے کا گوشت آدھا پیاز ایک عدد لسن ایک کھانے کا چمچ سکا دھنیا ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ مکس ایک عدد تیز پتہ ڈیرھ کھانے کا چمچ نمک سب سے پہلے ہم پریسر ککر میں ڈال لیں گے گوشت ساتھی ہم ڈال لیں گے اس میں پیاز لسن سکا دھنیا سابت گرم مسالہ تیز پتہ اور نمک اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی سارا پانی اسی میں ہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بند کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے یا پھر پانچ سیٹھیوں تک اس کو ہم ہائی فلیم پہ ہی کوکھونے دیں گے دس سے بارہ منٹ پریسر ککر میں رکھنے کے بعد گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب چولہ بند کر دیں اور گوشت کو اب الیدہ پلیٹ میں نکال لیں سارا گوشت اچھی طرح سے نکال لیں اور اس میں کوئی پانی نہ آئے اور ساتھ ہی ایک پلیٹ میں پیاز اور لسن بھی نکال لیں اور اب یہ ہمارے پاس یخنی بچ گئی ہے گوشت کی اب چاولوں کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیئے وہ ہیں ایک کلو چاول جس کو میں نے پہلے سے بھی گوکے رکھ لیا تھا ایک عدد پیاز باریک کٹی ہوئی چار کھانے کے چمچ تیل ایک ٹماتر سلائس میں کٹا ہوا ایک کپ دہیں چار کھانے کے چمچ جنجر گرلی کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ایک کھانے کا چمچ کالی میچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال میچ پاوڈر ایک چھتائی چائے کا چمچ حلدی پاوڈر دو کھانے کے چمچ نمک باریک کٹی ہوئی ادرک اور دو ہڑی میچیں باریک کٹی ہوئی اب ہم سب سے پہلے پین میں ڈال لیں گے آئل ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے پیاز پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے پیاز اچھی سی براؤن ہو گئی ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے گوشت جس کو ہم نے پہلے سے ہی کک کر لیا ہوا ہے گوشت کو لسن ادرک کے پیسٹ اور پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوشت اچھا سا مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور لسن جو ہم نے یخنی میں اس کے ساتھ کک کی ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے گرم مسالہ کالی مچ پاوڈر لال مچ پاوڈر نمک اور حلدی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یخنی جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا ہے جس میں ہم نے گوشت کو گلائیا ہے وہ ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے نمک آپ اپنے حساب سے کامیہ تیز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی ساتھ ہی ڈال دیں گے ٹیمارٹر ہری مرچ اور ادرپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے یخنی جو ہم نے جس میں ہم نے گوشت کو گلائیا ہے وہ ساری یخنی ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اب میں ایک سٹینر لے رہی ہوں تاکہ جو لسن کے چھل کے اندر رہ گئے ہیں ہمارے چاولوں کے اندر نہ آئیں اس لئے اس کو آپ اچھی طرح سے سٹین کر لیں یہ دیکھیں یہ ایمپیورٹیز جو بچ گئی ہیں اور اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک جیسا کر کے اس پر ڈھکن دے دیں اور ڈھکن دے کے آپ اس کو چھوڑ دیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں اچھے سے بابلز آ رہے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول آپ نوٹ کریے گا چاولوں کا پانی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا صرف ہم نے وہی پانی ڈالا ہے جس میں ہم نے گوشت کو کلایا ہے چاولوں کو آپ سیٹ کر لیں اب آپ اس کو ڈھکن دے کے چھوڑ دیں جب تک کہ پانی آدھا نہیں رہ جاتا یہ دیکھیں پانی تقریباً آدھا رہ گیا ہے چاولوں نے پانی ایبزورپ کر لیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ ڈھکن دے کے چھوڑ دیں گے جب تک کہ پانی مکمل طور پر خوشک نہیں ہو جاتا تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر پانی اچھی طرح سے ایبزورپ ہو گیا ہے اور اب آپ اس کو مکس کر کے دیکھیں جب آپ مکس کریں گے تو چاولوں کے اندر ابھی بھی ہلکا ہلکا پانی آپ کو محسوس ہوگا تو یہ ایکزیک ٹائم ہوتا ہے دم لگانے کا اب ہم لے لیں گے کپڑا اور کپڑے سے ڈھکن کو کور کر دیں گے یہ ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو پانی چاولوں کا ہے وہ ایبزورپ ہو جائے کپڑے کے اندر اور اوپر والے چاول بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیں پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اور پھر دس سے بارہ منٹ لو فلیم پہ آپ اس کو دم دے لیں اور دم کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں دیکھیں زبردستے چاول ہمارے تیار ہیں اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے لینجی زبردستا دم پلاو تیار ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت کتنا زبردست جوسی اور سوفٹ ہے اس کو آپ رائے تک کے ساتھ کھائیں اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سوفٹ گوشت تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیجئے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیجئے